برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائید رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عزت بھائی اور چوتھ خلیفہ تھے حضرت علی واضح چائلڈ آف ٹین یئرز ویندہ رسول اللہ رویلڈ ہیز مشن بفور حضرت علی حضرت علی جو ہیں وہ دس سال کے ایک بچے تھے جب پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا مشن ظاہر کیا حضرت علی ایکسیپٹڈ اٹھ ایمیجیٹلی حضرت علی نے اس کو فوراں قبول کر لیا اس طریقے سے حضرت علی جو ہیں وہ پہلے نوجوان تھے جو اسلام میں داخل ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو آپ نے اپنے سارے خاندان کو کھانے پہ انوائٹ کیا اور ان کے سامنے آپ نے مشن کا اعلان کیا پیارے بچوں یہ مشکل ورڈز ہیں جن کے معنی ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا جو اللہ نے آپ کی طرف وہی بھیجی تھی اس کو تمام لوگوں تک پہنچانا تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ عمل کریں اور لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں تو پہلے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دینی تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ایک ہے اللہ شرک نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو اور اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم خوش بھی ان تعلیمات پہ عمل کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں nobody listened to him but young ali stood up and said کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں سنا لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے انہوں نے فرمایا though my eyes are sore my legs are thin and I am the youngest of all those present here yet I will stand by you oh رسول اللہ hearing this all the chiefs of Quraysh laughed حضرت علی کی بات سن کے سارے جو صدار ہیں وہ ہنس پڑے but حضرت علی proved his words to be true after supporting the رسول اللہ in his mission from the beginning till the end لیکن حضرت علی نے اپنے الفاظ کو پورا کیا شروع سے لے کر آخر تک the night when the رسول اللہ was migrating to مدینہ his house was surrounded by tribesmen جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مدینہ کی طرف حجت کر رہے تھے تو لوگ جو کبائلی ہیں انہوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا تھا they were ready to kill any person who came out of the house وہ کسی بھی بندے کو قتل کرنے کے لئے تیار بیٹھے تھے in this situation رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم asked حضرت علی to sleep in his bed حضرت علی followed the command gladly and slept in the bed that night حضرت علی migrated to مدینہ after returning deposits to the owners according to the instructions after رسول اللہ حضرت علی مدینہ میں حجرت کی جو مانتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کے مالکان کو واپس کر کے حضرت علی took part in almost all the battle against the non-believers کفار کے بارے میں جتنی بھی غزوات ہوئے انہوں نے حضرت علی نے شرکت کی he came back from every battle as a victor he conquered the fort of khayber تو وہ ہر battle سے فاتح واپس آئے اور انہوں نے خیبر کا کلاب بھی فتح کیا تو بیارے بچوں یہ آپ کے مشکل ورز جو ابھی تھا کہایا ان کے معانی ہے the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loved حضرت علی very much نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے حضرت علی was married to حضرت فاطمہ who was the daughter of the رسول اللہ حضرت علی جو ہے ان کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت علی was also a great scholar حضرت علی ایک بہت بڑے عالم بھی تھے the رسول اللہ said about him I am the city of knowledge and Ali is its gate نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں تو حضرت علی he was the master of Arabic and his writing were as effective as his speech حضرت علی کو عربی میں بہت عبور تھا حضرت علی saying provide guidance in all fields of life حضرت علی کے فرمان جو ہے وہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں مشہلے رہا ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو guidance اس کا مطلب ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک انسان اپنی مسائل کا حل تلاش کرتا ہے ایک رستے کو فالو کرتا ہے اور اس کا behavior وہ فائدہ مند ہوتا ہے اپنی society کے لئے تو پیارے بچوں ہمارے لئے guidance اللہ کی کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے اپنے مسئلے ہمارے طبیحہ لوں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر